بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بناؤں گی بیک فیش اس کے لئے میں نے فل بڑی مچھلی لی ہے تو اس کے اوپر میں نے یہ مسالہ اس کو چار پانچ گھنٹے مسالہ لگانا تھا اس لئے میں نے صبح سے اس کو مسالہ لگایا گا یہ مسالہ میں نے لگایا ہے پیری پیری سوس ہے اس کی میں نے ریسپی میرے چینل پر ہے تو اس پہاں سے آپ دیکھ لی دے گا میں سبس اس کو مسالہ لگا کے رکھا ہوا تھا اب میں نے اس پہ یہ میرے پاس چوبڈ لسن اور ادھرک ہے اس میں دنیا بری کٹا والی مو ہے اور آئل ہے تھوڑی سی میں نے کٹی بھی لال میں چلی تھی تھے تھوڑی سی باس اور نمک نہیں میں نے لگا کیونکہ مچھلی کو آلری نمک لگا ہوتا ہے تو میں یہ سارا اس پہ مل دوں پہلے لگا دیتیوں پھر میں آنچوں میں کٹھا دیوں گا یہ دیکھیں میں نے ٹرے لیا ہے بیکنگ ٹرے اس میں میں نے یہ نمک بچھا لیا سارا نمک بچھا کے اس کے اوپر میں پتلا سک کپڑا بچھاؤں گی یہ دیکھیں میں نے آئل اور دھنیا لسن سارا لگا رہی تھا اس کے اندر بھی میں نے آئل دھنیا پدینہ اور لیمون سارا کچھ اس میں میں لگا کے اس کو بھار دیا اب میں یہ اس کپڑے کے اوپر رکھ رہی ہوں دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر یہ پیش رکھی ہے اس کے اوپر آئل جتنا بھی یہ مسالہ تھا سارا اس کے اوپر ڈال دونی میں سے اچھی طرح کور کر کے یہ دیکھیں میں نے اوپر بھی اس کے نیچے نمک بچھایا اوپر کپڑا رہا کے میں نے فیش رکھی اس کو کور گیا اوپر پھر میں نے نمک ڈال کے اس کو بلکل ڈھاک دیا اب اس کو میں بیک کروں گی آپ یہ پرسیجر پتیلے میں بھی کر سکتے ہیں یہ بہت یونیر طریقہ ہے بہت مزیک بنتی ہے یہ اس طرح سے بھی جھو ٹری کریں اور میں اس کو بیک آ رہی ہوں بیس پچیس منٹ کروں گی پھر میں دیکھوں گی اس کو بیس پچیس منٹ میں ہو جائے گی تو آپ نے چکن بیر جو بھی کرنا وہ اس کے سااں سے پھر آپ ٹائمن دی دیں ایسا میں اپنا اپنی ملکر گرم کیا ہے ایسا میں اس کو بیگ کریں بسم اللہ الرہم مالکہ یہ دیکھیں میں نے بچیس مٹ بار یہ نکالی ہے ماشاللہ یہ بلکل ہوگی میں نے اس کو ذرا سا چیک کیا اسے کھول کے میں یہ اتار کر پھر آپ کو دیش آور کر کے دکھاتی میں یہ اوپر سے نمک اتار لیں یہ دیکھیں یہ اوپر دی نمک تھا یہ سارا اتار کر تو بسم اللہ الرحمن الحمدللہ یہ دیکھیں کتنی اچھی بیک فیش ہوئی ہے تو بہت مزیقی بنی ہے انشاءاللہ ٹرائی کیجئے گا اور یہ نیچے کپڑا تھا میں نے بھی اس کو رہنے دیا کہ بہت گرم تھی اور پیس ترین پکی ہے یہ میں نے پچیس منٹ دیئے تھے اس کو بالکل ریڈی ہے ضرور ٹرائی کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھی پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ